محمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و سامیات ماہ رمضان المبارک میں اعتقاف کیا جاتا ہے کسی گاؤں میں اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتقاف پر بیٹھ جاتا ہے تو اس پوری بستی کے لوگ اور اس گاؤں کے سارے لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں ہر کسی کو اعتقاف پر بیٹھنا واجب اور لازم نہیں آج میں آپ کو اعتقاف کے متعلق احادیث کریمہ اور چند مسائل سے روح شناس کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی اگر اعتقاف پر بیٹھنا چاہیں اور خصوص بالخصوص خواتین خواتین اگر اعتقاف پر بیٹھنا چاہیں تو ان کے لئے بھی مسائل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُمْنَا وَأَنْتُمْ عَيْكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یعنی عورتوں سے تم مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف کیے ہوئے ہو اور صحیحین کی حدیث میں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جو آخری عشرہ ہے آخری دس دن ہے ان دس دنوں میں آپ اعتقاف پر بیٹھا کرتے ہیں ابو دعود انہی سے روایت کرتے ہیں حضرت عشرہ فرماتی ہے کہ معتقف پر سنت ہے کہ نہ مریض کی آیادت کو جائے نہ ہی جنازہ میں حاضر ہو نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لئے جائے مگر اس حاجت کے لئے جا سکتا ہے جو ضروری ہے اور اعتقاف بغیر روزے کے نہیں اور اعتقاف جماعت والی مسجد میں کرے یعنی اس مسجد سبحان اللہ اعتقاف کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اب آئیے میں آپ کو اعتقاف کے مسائل بتاتی چلوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی اعتقاف پر بیٹھنا چاہے تو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے میں آپ کو بتاؤں کہ اعتقاف ہے کیا اعتقاف مسجد میں اللہ رب العزت کے لئے ٹھہرنے کی نیت کرنے کا نام اعتقاف ہے اور نیت کر کے اس جگہ پر ٹھہرے رہنا اعتقاف ہے اس کے لئے مسلمان آقل اور جنابت اور حیض و نفاظ سے پاک ہونا شرط ہے یعنی سب سے پہلے تو مسلمان ہونا شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ آقل ہونا یعنی اقل مند ہونا شرط ہے اور حیض اور نفاظ سے پاک ہونا بھی شرط ہے اور بلوغ شرط نہیں کیونکہ جو بچے بالغ نہیں ہوتے لیکن اگر ان کے پاس اقل ہوتی ہے وہ اقل مند ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی اعتقاف کرنے کی اجازت دی گئی سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتقاف کرنا بہتر ہے پھر مسجد نبوی میں پھر مسجد اقصہ میں اور پھر اس مسجد میں جہاں لوگوں کی بڑی جماعت ہی کٹھا ہوتی ہو اور رہی بات عورتوں کے اعتقاف کی عورت کو مسجد میں اعتقاف کرنا مقروح ہے بلکہ وہ گھر میں ہی اعتقاف کرے مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لئے مقرر کر رکھی ہے جسے مسجد بیعت کہتے ہیں یعنی گھر میں کوئی جگہ مقرر کر رکھی ہو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جہاں اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہو اور ذکر و اذکار کیا جاتا ہو نماز اور تلاوت قرآن پڑھی جاتی ہو تو اس جگہ کو مسجد بیعت کہتے ہیں یعنی گھر کی مسجد تو عورتیں اگر اعتقاف کرنا چاہیں تو وہ گھر میں کریں اس جگہ پر کریں جہاں انہوں نے گھر پہ نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر رکھی ہے جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ عورتوں کو گھر پہ ہی اعتقاف کرنا بہتر ہے اور عورت کے لئے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ مقرر کر لے اور چاہیے کہ اس جگہ کو بھی پاک و ساپ رکھے اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے اور اگر عورت نے نماز کے لئے کوئی جگہ مقرر نہیں کر کے رکھی تو گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتی البتہ اگر اس وقت یعنی جبکہ اعتقاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لئے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتقاف کر سکتی کہ اگر عورتیں اعتقاف کے حالت میں ہوں اور انہیں حیض آ جائے یا پھر اعتقاف کرنے کی ان لوگوں نے نیت کی تھی اور اعتقاف سے پہلے ہی حیض آ جائے تو عورتیں کیا کریں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ اعتقاف کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے فاتین کو دنوں کی گنتی کر لینی چاہیے کہ ان کو پیریڈز کب آتا ہے مہینے کی کس تاریخ میں آتا ہے اگر یہ تاریخ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہو یعنی جن اعتقاف پر لوگ بیٹھتے ہیں اگر ان دنوں میں وہ تاریخ پڑھ رہی ہو تو پھر عورتیں اعتقاف شروع ہی نہ کریں اور اگر حالت اعتقاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا لہذا اس صورت میں جس دن عورت کا اعتقاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے اگرچہ عورت نے دس دن اعتقاف کرنے کی نیت کی تھی لیکن اب اگر اس کو اعتقاف کے دوران ہی حیض شروع ہو گیا تو پھر اس کا اعتقاف ٹوٹ گیا تو اب اگر وہ پاک ہو جاتی ہے رمضان مبارک میں ہی تو پھر جس دن اس کا اعتقاف ٹوٹا بس اس ایک دن کی قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگی تو جب عورت پاک ہو جائے پاک ہونے کے بعد اگر رمضان مبارک ہے تو رمضان مبارک میں ہی رکھ لے اعتقاف کر لے اور اگر رمضان مبارک گزر چکا ہے تو پھر رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد کسی بھی دن وہ اعتقاف پر بیٹھ سکتی ہے لیکن اعتقاف کے لیے روزہ کا ہونا شرط ہے اور ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے کہ اعتقاف کرنا جو ہے وہ سال بھر میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں لیکن پانچ دن ایسے ہیں جن میں اعتقاف کرنا منع ہے کیونکہ اعتقاف کرنے کے لیے روزہ دار ہونا شرط ہے اور اللہ رب العزت نے پانچ دن ہم پر روزے کو منع کر دیا اور یہ پانچ دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے زیافت ہوتی ہے اور وہ عید الفطر کا دن ہے پہلا دن اور ذلہجہ یعنی بقرعید ذلہجہ کی جو دسمی تاریخ ہے دسمی یارویں بارویں اور تیرویں یہ چار دن اور ایک عید الفطر یہ پانچ دن ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا کیونکہ یہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی زیافت کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے ان دنوں روزہ رکھنا مکروح تحریمی قرار پایا اب اگر کسی کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس کی قضا کس طرح کرے قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت یعنی جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی نیت کرلیں اعتقاف کی یعنی جو قضا ہو چکی ہے اس کی نیت کر کے مسجد بیعت میں آ جائیں جو اگلا دن آئے اس کی غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک اسی جگہ رہیں اور اللہ کی عبادت کرتی رہیں تسبیح و تحلیل کریں ذکر و اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ روزہ کا ہونا شرط ہے شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اعتقاف کی حالت میں اگر ان چیزوں کے علاوہ کوئی کام اگر کوئی کرے تو پھر اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یعنی اگر کوئی اپنی اعتقاف کی جگہ سے اٹھ کر گھر کے کسی دوسرے حصے میں بغیر کسی شرعی ضرورت کے چلی جائے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ مرد کو جس طرح مسجد سے بغیر شرعی ضرورت عورتوں کو بھی مسجد بیعت سے بغیر شرعی ضرورت کے نکلنا بھی منع ہے حالانکہ اگر عورتیں چاہیں تو اعتقاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سلائی کر سکتی ہیں ہاتھوں سے وہ سلائی کا کام کر سکتی ہیں لیکن گھر کے کام گھر میں جا کر کے انجام دینا یہ منع ہے اور اعتقاف اس میں خواتین ہو یا مرد ہو ماہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں اور ماہ رمضان سال بھر میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر بس اللہ رب العزت سے لو لگائیں اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریں درود پاک کا ورد کریں تسبیحات پڑھیں اور دین کی کتابوں کا متعلق کریں قرآن کی تلاوت کریں اور نمازوں میں اپنا وقت صرف کریں ایک اور مسئلہ پیش کرتی ہوں کہ اعتقاف اگر کرنے کی کسی نے نیت کی اور اعتقاف نہیں کر پایا یا پھر اگر کسی نے اعتقاف کیا اور اس کا اعتقاف ٹوٹ گیا جس کے وجہ سے قضاء اس کے ذمہ واجب ہو گئی تو اب اس قضاء کو اگر بندہ ادا نہیں کر پایا اور اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو اعتقاف کا فدیہ کیا دیا جائے تو اگر قضاء کرنے کی محلت ملنے کے باوجود قضاء نہ کی اور موت کا وقت آ گیا تو وارثوں کو وسیعت کرنا واجب ہے یعنی وہ اپنے وارثوں کو اس بات کی وسیعت کر دے کہ اس کے اعتقاف کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیا جائے اور اگر وسیعت نہ کی ہو اور اس کے جو وارث ہے فدیہ ادا کریں گے تو اس کی اجازت دی جائے گی اور فدیہ ادا ہو جائے گا اور اعتقاف کا فدیہ بہت مشکل چیز نہیں بلکہ اعتقاف کے فدیہ کی نیت سے کسی مستحق زکاة کو یعنی وہ لوگ جن کو زکاة کا مال دینا چاہئے ان لوگوں کو صدقہ فطر کی مقدار گے ہوں یا پھر رقم ادا کر دی جائے تو اعتقاف کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا اگر کسی نے اعتقاف کسی مجبوری کے تحت توڑا یعنی اگر طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے علاج ممکن نہیں تو اس صورت میں اعتقاف توڑنا یہ مجبوری ہے یا اگر کوئی بھولے سے اعتقاف توڑ دے تو اس میں گناہ نہیں جس طرح ماہ رمضان میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا بھی گناہ نہیں تو اعتقاف بھی اگر بھولے سے کسی کا ٹوٹ جائے تو گناہ نہیں اور اگر جان بوجھ کر کے بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑا تو پھر گناہ ہے اور قضا بھی ضروری ہے اور قضا کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو توبہ بھی کرنی ضروری ہے اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے اور توبہ فوراں کریں توبہ میں تاخیر نہ کریں دیر نہ کریں کیونکہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں لوگ چلتے پھرتے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں آج کسی کو دیکھا اور کل اس کا جنازہ اٹھتے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک منٹ کی قدر کریں اور توبہ میں تاخیر نہ کریں گانوں پر تماشے مارنے کا نام توبہ نہیں بلکہ توبہ تو یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کا نام لے کر کے دل میں شرمندگی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کے حضور معافی مانگے اور اپنے گناہوں پر اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی جیسی صورت بنا کر کے اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں اور یہ احد کر لیں اپنے دل میں کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں دہرائیں گے اب میں آخر میں آپ کو وہ ضروری چیزیں بتا دوں کہ اعتقاف کی صورت میں اعتقاف کی حالت میں جن کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے اگر اجتماعی اعتقاف ہے یعنی مسجد میں اعتقاف پر بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں تو پھر اپنے لیے تنہائی اختیار کرنے کے لیے اگر پردہ لگا لیا جائے تو بہت ہی بہتر بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کنزل ایمان ساتھ میں رکھیں یعنی قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے جو آلہ حضرت عظیم البرکت علی رحمت الرزوان نے لکھا ہے کنزل ایمان شریف کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کا مطالعہ بھی کرتے رہیں کیونکہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا اگر آپ قرآن پاک دس مرتبہ پڑھ لیں اور اگر ایک مرتبہ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو یہ دس مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ سوئی دھاگہ بھی رکھیں کیونکہ اگر آپ کو ضرورت پڑھ جائے تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کر سکیں آپ کو اعتقاف کی جگہ سے اٹھ کر جانے کی ضرورت نہ پڑھیں اسی طرح ساتھ میں کینچی رکھیں تسبیح مسواق سرمدان اور تیل کی شیشی کنگی وغیرہ بھی ساتھ میں رکھیں کیونکہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں اور ان چیزوں کو ہمارے آقا پسند فرمایا کرتے تھے اور ساتھ میں اطر بھی رکھیں کپڑے رکھیں اگر مرد ہیں تو تہبند اور امامہ شریف اور ٹوپی بھی رکھیں اور اپنے ساتھ کچھ برطن رکھ لیں جیسے گلاس ہو گیا یا پلیٹ وغیرہ تاکہ آپ کو کھانے پینے کے لیے آسانی ہو اور کسی سے کسی دوسرے کا سامان استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑھیں ایک ضروری مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی مسجد میں اعتقاف پر بیٹھے اور مسجد سے باہر جانا ہو استنجہ کے لیے استنجہ خانہ جاتے وقت اگر چلتے چلتے کسی نے سلام کر لیا تو آپ سلام کا جواب دیں اور تھوڑی مڑی بات ہو گئی چلتے چلتے تو اس کی اجازت ہے لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی رکھ کر کے بات کرنا تو ایسے میں اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ اب اس کام کے لیے رکھ گئے جس کی آپ کو اعتقاف میں اجازت نہیں منت کے اعتقاف میں بھی روزہ شرط ہے یہاں تک کہ اگر ایک مہینے کے اعتقاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے اور اگر رات کے اعتقاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ ہی نہیں ہو سکتا اور اگر یوں کہا کہ ایک دن رات کا مجھ پر اعتقاف ہے تو یہ منت صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص اعتقاف ہی کے لیے روزہ ہو بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے اگر جو اعتقاف کی نیت سے نہ ہو مثلا رمضان کے اعتقاف کی منت مانی تو وہی رمضان کے روزے اس اعتقاف کے لیے کافی ہیں اور اگر رمضان کے روزے تو رکھے مگر اعتقاف نہ کیا تو اب ایک ماہ کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اعتقاف کرے اور اگر یوں نہ کیا یعنی روزے رکھ کر اعتقاف نہ کیا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اس رمضان کے روزے اس اعتقاف کے لیے کافی نہیں اگر کسی نے ایک مہینے کے اعتقاف کی منت مانی ہے تو وہ اس منت کو ماہ رمضان میں پوری نہیں کر سکتا کیونکہ منت کے ساتھ جو اعتقاف ہے اس میں روزہ ضروری ہے اور ماہ رمضان دن مبارک تو پہلے سے ہی فرض کیا گیا تو اس میں یہ منت جو ہے پوری نہیں ہو سکتی اس کے لیے الگ سے ایک مہینے روزہ رکھ کر اعتقاف کرنا لازم آئے گا اگر عورت نے اعتقاف کی منت مانی ہو تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے اور وہ منت اب یا تو اگر شوہر نے اس کو چھوڑ دیا طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد اس منت کو پوری کرے پرنہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد وہ اپنی منت کو پوری کرے کیونکہ کسی چیز کے نظر مان لینے کے بعد وہ بندے پر واجب ہو جاتی ہے شوہر نے عورت کو اعتقاف کی اجازت دے دی اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا اور مالک نے باندی کو غلام کو اجازت دے دی جب بھی روک سکتا ہے اگرچہ اب روکے گا تو گنہگار ہوگا شوہر نے ایک مہینے کے اعتقاف کی اجازت اگر بیوی کو دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اس کو حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک مہینہ کو پورا کرے اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہیں یعنی اگر کسی مہینے کی قائد لگا دی تو اسی مہینے میں پورا کرے اور اگر کسی مہینے اور دن وغیرہ کی قائد نہیں تو پھر ایک مہینے کے روزے ایک مہینے کا جو اعتقاف ہے وہ کچھ دن چھوڑ چھوڑ کر کے بھی کر سکتی ہے جو اعتقاف واجب ہے اس میں جو بندہ اعتقاف پر بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے اس کو مسجد سے بغیر کسی عذر کے نکلنا حرام ہے اگر نکلے تو اعتقاف جاتا رہا یعنی ختم ہو گیا اگرچہ بھول کر ہی کیوں نہ نکلا ہو یوں ہی اعتقاف سنت بھی بغیر عذر کے نہیں نکلا جا سکتا اسی طرح عورت نے مسجد بیعت میں اعتقاف واجب یا مسنون کی نیت کی تو بغیر عذر کے وہ بھی وہاں سے نہیں نکل سکتی اگر وہاں سے نکلی تو اعتقاف ختم ہو گیا معتقف کو مسجد سے نکلنے کے لئے دو عذر ہیں ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے یعنی پشاب پخانہ استنجہ وغیرہ اور وضو اور غسلی کی ضرورت تو ان کے لئے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے لیکن وضو اور غسل میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں اگر اس کی گنجائش نہیں تب ہی وہ باہر نکلے اگر مسجد میں گنجائش ہے تو مسجد میں ہی کرے اور مسجد میں گنجائش نہیں تو پھر باہر جا کر کے وضو اور غسل بھی کرے اور دوسرا حاجت شرعی یعنی عید یا جمعہ کے لئے جانا یا ازان کہنے کے لئے منارے پر جانا جبکہ منارے پر جانے کے لئے باہر ہی سے رستہ ہو اور اگر منارے کا رستہ اندر سے ہو تو پھر معزن بغیر کسی ضرورت کے باہر جا کر نہیں نکل سکتا اگر اندر سے رستہ ہے تو پھر باہر سے جانے کی اجازت نہیں اگر معتقف قضاء حاجت کو گیا ہے تو طہارت کر کے فوراں واپس چلا آئے ٹھہرنی کی اجازت نہیں اور اگر معتقف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضاء حاجت کو جائے بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے اور اس کے خود دو مکان ہیں تو ایک نزدیک اور دوسرا دور ہے تو نزدیک والے میں جائے کیونکہ دور جائیں گے تو اس صورت میں بعض اشائق فرماتے ہیں کہ نزدیک کا مکان ہونے کے باوجود دور والے مکان میں جائے تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا اسی طرح عورت اگر مسجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھی تھی اور اسے طلاق دے دی گئی تو پھر وہ گھر چلی جائے اور اسی طرح سے اعتقاف کو گھر کے اندر ہی پورا کریں اگر کسی نے اعتقاف کی منت مانی اور منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی آیادت اور نماز جنازہ اور علم کی مجالس میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتقاف فاسد نہ ہوگا معتقف کو وطی کرنا عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے جماع سے بہرحال اعتقاف تو فاسد ہو ہی جائے گا انزال ہو یا نہ ہو اور قصدن ہو یا بھولے ہو مسجد میں ہو یا پھر باہر ہو رات میں ہو یا دن میں ہو ہر حالت میں اعتقاف فاسد ہو جائے گا نہیں ہوا تو فاسد نہیں ہوگا اسی طرح احتلام ہو گیا یا خیال کرنے کی وجہ سے یا نظر جانے کی وجہ سے انزال ہو گیا ہو تو اعتقاف فاسد نہیں ہوگا معتقف نے دن میں بھول کر کے کھا لیا تو اعتقاف فاسد نہ ہوا اگر گالی گلوج یا جھگڑے کرنے سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا مگر جو نور ہے نورانیت ہے برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے گالی گلوج کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اعتقاف کا بھی نور ختم ہو جاتا ہے جس نے اعتقاف کی نیت کی ہے وہ مسجد میں ہی کھائے پیئے سوئے اور ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتقاف اس کا ٹھوٹ جائے گا اعتقاف ختم ہو جائے گا مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد گندہ نہ ہو معتقف کے علاوہ کسی اور دوسرے شخص کو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکرِ الہی کرے پھر یہ کام کر سکتا ہے یعنی کھا پی سکتا ہے جس بندے نے اعتقاف کی نیت سے مسجد میں قیام کیا ہے اگر وہ اپنے بال بچوں کے لیے بچوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا چاہے تو جائز ہے بشرتے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو اور اگر ہو تو تھوڑی ہو تاکہ جگہ نہ گھیرے اور اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے کرتا ہو تو ناجائز ہے اگرچہ وہ مسجد میں ہو یا نہ ہو کیونکہ اعتقاف میں ضروریات کو پورے دن بھی وہ اچھا رہا تھا صحت مند رہا تھا تو ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی بقدر دیا جائے گا اور ایک دن کو بھی اگر وہ اچھا نہیں ہوا تھا تو پھر واجب نہیں امید ہے آپ لوگوں کو اعتقاف کے ضروری مسائل سے آگئی مل چکی ہوگی عورتوں کے لئے بھی میں نے بتایا کہ اعتقاف اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ مسجد نہ جائیں کیونکہ عورتیں اگر گھروں سے باہر جاتی ہیں تو اس میں بے پردگی کا خدشہ ہوتا ہے لہٰذا عورتوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ مسجد بیعت کے اندر ہی اعتقاف کریں اگر گھر میں کوئی ایسی مسجد نہیں تو گھر میں کسی کمرے کو بھی خاص کر لیں جہاں نماز پڑھیں جہاں پر وہ تلاوت قرآن کریں اور اعتقاف کی نیت سے اسی جگہ پر قیام کریں اگر عورت نے اعتقاف کی نیت کی اور اعتقاف کیا اور اسی حالت میں اگر اس کو حیز آگیا یا نفاس آگیا تو پھر اس کا اعتقاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنی واجب ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کتاہیوں کو معاف فرمائے اور ماہ رمضان کی ہمیں تمام برکتوں اور فضیلتوں سے اللہ رب العزت بہرمند فرمائے وَمَعَالِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ